آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہرپل جیو کے ڈراما انتقام کے مکمل کاس کی ریل لائف فیملی ہزمن وائف اور بھی کافی کچھ بتائیں گے ویڈیو کا انتقام ضرور دیکھیں گے تاکہ کوئی بھی انٹرسٹنگ پارٹ آپ سے مسنا ہو پائے نمبر 1 عروبہ مرزا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ڈرامے میں عروسہ کا کردار ادا کرنے والی عروبہ مرزا کی جنہیں حالی ہی میں سپر ہیڈ ڈرامے رنگ محل میں حاجرہ کا رول کرتے دیکھا گیا اور ان میں وہ نیگٹیف کردار کرتے دیکھے گئی تھی اور ڈراما انتقام میں وہ ان کا رول ایک معصوم سا دکھایا گیا ہے دوستو بات کریں اداکارہ کی ریل لائف کے بارے میں تو وہ میرن ہے ان کو ایک بیٹی بھی ہے اور اگر بھائی بہنوں کی بات کریں تو ان کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے جنہیں آپ مختلف ٹی وی شوز میں ان کے ساتھ دیکھتے ہوں گے اس کے علاوہ دوستو عروبہ مرزا نے اپنے مواب کے بارے میں اتنا سوشل میڈیا پر نہیں بتایا نمبر ٹو آسیم محمود ڈراما سیرل اتقام میں بلال کا رول پلے کرنے والے آسیم محمود نے بھی ڈراما سیرل رنگ محل میں سالال کا کردار ادا کر کے ویورز کو فینس میں تبدیل کر دیا نوڈاوٹ آسیم محمود ایک ٹیلنٹڈ ایکٹر ہے اور فینس کا ماننا ہے کہ انہیں اب لیڈ ایکٹر کے طور پر آنا چاہیے کیونکہ دوستو انہیں اکثر سائیڈ رول کردہ ہی دیکھا گیا ہے اسی لئے فینس ان کو لیڈ ایکٹر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں بات کریں آسیم محمود کے میریٹل اسٹیٹس کی تو دوستو وہ شادی شدہ ہیں اور وہ ایک بچے کے باپ بھی ہیں اس کے علاوہ ان کے فادر ایک بزنس مین ہے اور مدر ہاؤس فائف ہیں نمبر تری صدا ویسان ڈراما سیرل انتقام میں اروسہ کی ماں کا کردار ادا کرنے والی اور اے مشتخاق میں دعا کی ماں کا کردار ادا کرنے والی صدا ویسان ایک کامیاب ادا گارہ ہیں جنہوں نے کئی سپر ایڈ ڈرامو میں مدر کا رول پلے کیا ہے اور فینس کا ماننا ہے کہ وہ ہر ڈرامو میں ایک ینگ مدر دکھائی دیتی ہیں دوستو بات کریں ان کی ریال لائف کے بارے میں تو ان کے حزبن کا نام احسان ہے جس کے ساتھ اکثر وہ اپنی پکس سکلوڈ کر دی رہتی ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ان کے حزبن اور ایک بہن کے علاوہ بھی تک انہوں نے اپنی فیملی کے بارے میں کسی کا بھی تارف نہیں کروایا نمبر فور شبیر جان اداکار شبیر جان کسی تارف کے موتاج نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ شبیر جان پاکستانی شعبیز انڈسٹری کے ایک بڑے نام ہے جنہوں نے کئی سپر ایڈ ڈرامو میں کام کیا ہے ڈراما سیر انتقام میں انہوں نے زہر کا کردار ادا کیا ہے جو کہ شروعات میں تھوڑا بہت نیکٹیف دکھایا گیا تھا پر اب زہر کا کردار فینس کو کافی پسند آ رہا ہے بات کریں ان کی ریال لائف کے بارے میں تو ان کی دو بیویاں ہیں دوستو ایک بیوی تو ان کی پرددار خاتون ہے باقی ایک کو تو اپنے مختلف ٹی وی شوز پر دیکھا ہی ہوگا شبیر جان دوستو دو بچوں کے باپ ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی نمبر فائب مزنا وکاس ڈراما سیل انتقام میں نیلو کا کردار ادا کرنے والی مزنا وکاس کو اکثر سپورٹنگ رولز کرتے ہی دیکھا گیا ہے اور نیگٹیف رولز کرنا تو ان کے بایعات کا کام ہے دوستو مزنا وکاس شادی شدہ ہیں اور ان کی حزبن کا نام وکاس احمد راچپوت ہے جو کہ ایک نون شوید بیگراؤنڈ سے پلاؤنگ کرتے ہیں دوستو کپل کو ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے جس کے ساتھ مزنا اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہتی ہے نمبر سیکس ڈراما سیل انتقام میں ولد کا پوزیٹیو اور سمجھدار بیٹے کا رول لمبانے والے ہمائیو اشرف کو حالی میں ان کے ڈراما رنگ محل میں سوہل کا کردار ادا کرنے پر فینس نے خوب پسند کیا اس میں ان کے نیگٹیف رول کو فینس نے ان کی سب سے اچھی ایکٹنگ قرار دی بات کریں ان کی ریال لائف کے بارے میں تو وہ ابھی تک سنگل ہیں ماضی میں کچھ رومرز تھے کہ وہ اداکارہ سنم چودری کے ساتھ ریلیشن میں ہے جو کہ پھر بعد میں بے بنیاد ثابت ہوئے نمبر سیون زینب قیوم دوستو اداکارہ زینب قیوم کو تو ہر آنے والے تین میں سے ایک ڈراما میں آپ ضرور دیکھتے ہوں گے اور اکثر انہیں نیگٹیف کردار کرتے ہی دیکھا گیا ہے اور وفا بھی مول میں تو ان کو کافی پسند کیا گیا تقریباً وہی کردار وہ ڈراما انتقام میں بھی کر رہی ہیں بات کریں ان کی ریال لائف کے بارے میں تو وہ طلاق آفتہ ہیں ان کی شادی کو کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ انہوں نے اپنے شور سے الیدگی لے لی دوستو ڈائیورز کا ریزن وہ اپنے شور سے اپنی سوچ نام ملنے کو دیتی ہیں نمبر ایٹ نوید رزا ڈراما سیریل انتقام میں محسن کا کردار ادا کرنے والے نوید رزا دوستو ریال لائف میں میرٹ ہے اور ان کی بیوی کا نام کمل ہے جو کہ شو بیس سے بلانگ نہیں کرتی کپل کو ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے دوستو نوید رزا اپنی پکچرز اپنی بیٹی کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں نمبر نائن حارس وحید دوستو حارس وحید نے ڈراما سیریل انتقام میں شہزاد کا رول پلے کیا ہے ویسے ان کا کردار کو ڈراما سیریل دلے مومن میں ویورز نے انتقام سے زیادہ پسند کیا ہے کیونکہ اس ڈراما میں انہوں نے پوزیریل کردار کیا ہے دوستو داکار حارس وحید میرٹ ہے اور ان کی بیوی کا نام مریم فاطمہ ہے کپل نے سال 2017 میں شادی کی اس کے علاوہ دوستو اس ڈراما پرفارم کرنے والی سومیہ بکش ابھی تک سنگل ہے اور انہوں نے اپنے بارے میں اتنا کچھ سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کیا دوستو آپ بتائیں آپ کو ڈراما سیل انتقام میں کس کی ایکٹک سب سے زیادہ پسند آ رہی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں